سورة العقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکہ آیات القتاب الحکیم اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک لطیف فرق ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا تلکہ آیات القتاب الحکیم پانچویں آیت تو یہاں ہے وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے پہلی آیت الافلامین یہاں ہے پہلی آیت الافلامین سورہ بقرہ کی بھی ہے نوٹ کیجئے کہ وہاں آیت تھا یہ تقوی والوں کے لئے جن میں کوئی حق کی طلب ہے جو چاہتے ہیں نیک راستے پر چلنا جن میں طلب ہدایت ہے ان کے لئے ہدایت ہے یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا اگلی منزل کیونکہ بیان ہو رہی ہے یہ جو بلند ترین منزل ہے جو احسان کے مقام تک پہنچ جائیں ان کے حق میں یہ صرف ہدایت ہے ہدایت نہیں رحمت بھی ہے تو یہاں تقابل اگر کریں گے الافلامین ذالک الكتاب الارعب فی حدن للمتقین یہاں فرمایا تلک آیات و کتاب الحکین یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اسطلاح کے طور پر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مائدہ میں کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام اس سے اوپر ایمان اس سے اوپر احسان ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے اللہ زینہ اب ان کے یہ اوصاف ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں یہاں باقاعدہ لفظ زکاة آگیا وہ زکاة دیتے رہتے ہیں یا یہ کہ اپنے تذکیہ کے لیے مسلسل کوشہ رہتے ہیں اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے اصل شئے جو ہے جو انسان کی عمل اور کردار پر اثر اداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے اور یہی ہیں فلاح پانے والے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لَيُّذِلَّانْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغِیرِ عِلْمِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کھیل کود اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے اور یہ باقیدہ کیا ہے نظر بن حارس جو رعو سائے قریش میں سے تھا اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شریعترین مخالفین میں سے تھا اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں چونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی خطبہ عدب جو ہے فساد و بلاغت جو ہے اس سے دلچسپی تھی قرآن مجید کی فرساد و بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنے ہی نہ تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی اور اس کی محفلیں اس نے منقل کرانی شروع کر دیں تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہیں اور ذات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں بارہ کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائیں اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ سپورٹس کا گیمز کا معاملہ اور پورے ذرائع بناک کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شئے یہ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شئے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں ان کے ٹورنمنٹس ہیں وہ وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے یہ ٹینس کا ہے یہ فلان کا ہے یہ تراکی کا ہے اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو جو بھی وقت کوئی فارغ ہے ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ میں سوچے انسان میں ہوں کون کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں زندگی کا مال کیا ہے مقصد کیا ہے اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے دنیا کدھر جا رہی ہے قوم کدھر جا رہی ہے ملک کدھر جا رہا نہیں ان کو مست رکھو وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکرِ سبحہ گاہی میں اسے اور پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں اسے اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے کہ یہ کھیل کود اسی طریقے سے یہ ایکٹرز یہ ڈرامے اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ لَيُضِلَّ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ تاکہ اللہ کے راستے سے گبراہ کریں بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا حُدُوَا اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے احانت آمیز عذاب ہے وَيَضَا تُطْلَعَ لَهِ آیَاتُنَا وَلَّا مُسْتَقْبِرًا اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ وَلَّا اپنی کبر پیچ بور کا چل دیتا ہے مُسْتَقْبِرًا استقبار کرتے ہوئے قَالَ لَبْ يَسْمَعَا جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں قَانَ نَفِيُذْنَيْهِ وَقَرَا وَقْرَا گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی سقل ہے بوجھ ہے اس نے سنائی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے فَبَشْخِرْحُ بِعْضَابِنْ عَلِيمِ یہ سارا جو ہے اس نظر بن حارس کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اے نبی اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ یہ بشارت دے دیجئے اِنَّنَذِينَ آمَنُوا وَعْمِرِ صَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں خالدین افیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَعْدَ اللَّهِ حَقًا یا اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے پختا ہے اطل ہے حتمی ہے یقینی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور وہ زبردست ہے حکمت والا خلق السماوات بغیر عمدن ترونہا اس نے آسمان بنا دیئے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہیں وَعَلْقَ فِي الْعَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْتَبِيدَ بِكُمْ اور اس نے زمین میں ایسے لنگر ڈال دیئے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک نہ جائے جھک نہ جائے وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِ دَابْ بَطِينَ اور اس میں ہر طرح کے جانور جو ہیں پھیلا دیئے ہیں وَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَان اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی فَاَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِ زَوْدٍ قَرِيم اور اس میں ہر طرح کے جو ہیں جوڑے لباتات کے اس نے پیدا کر دیئے ہیں ہر طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں یہ سٹرس فیملی ہے اور یہ فلاں فیملی ہے اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے حَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَارُونِ مَعَذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِنْ دُونَئِ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا پھر طرح مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سمع معبود تم نے بنا لیے ہیں بلی ظالمون فی ظلال مبین ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی یہ دوسری بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کمی تجزیہ نہیں کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم یہ کھلی گمناہی میں پڑھے ہوئے ہیں اب جو دوسرا نقوع آگاہ سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتخب نساب کا ایک اہم درس ہے اور یہ منتخب نساب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباق سورة العاصر پھر آیت البر تیسرا سبق یہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک سکیلیٹن سمجھئے اس کا جو ہے ایک خاکہ جو ہے گلوپرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے لیکن وہی جو بات میں نے بارہا آپ سے ارس کی ہے کہ سلیم التبع انسان سلیم الفطرت انسان اور سلیم الاقل انسان فطرت کج نہ ہوئی ہو پرورٹڈ نہ ہو اور انسان کی اقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہو تو انسان کچھ حقائق تک خود پہن جائے گا چاہے کسی نبی کے دعوت اس طرح نہ پہنچی ہو وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ اکیلا ہے وہی اس کا مدبر ہے وہی چلا رہا ہے وہ تمام صفات کمال سے تمام کمال متصف ہے پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا ہم اس کے طرف جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے عمال کا وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جدا و سزا ہوگی یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے یعنی ایمان ابھی نا کہ یہ ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں ایمان کا نفذ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو نفذ ایمان ہے لیکن یوں سمجھئے کہ معرفت یا حکمت معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں کہ جس طرح انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کے رہنمائی کے اگر اس کی فطرت سلیم ہے اس کی عقل سلیم ہے اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے لیکن کس شخص کی دعا ہے عام آدمی کی دعا نہیں ہے وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے عزم آدمی ہم وہی پڑھتے ہیں لیکن اس میں پیشے نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی ہے تباہ سلامتی ہے فطرت سلامتی ہے عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کناعبد یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے لیکن تیری مرضی کس سے میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تو کس چیز سے راضی ہوتا کس سے ناراض ہوتا یہ ہمیں معلوم نہیں تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اہدن السراط المستقیم یا کناعبد و یا کناستعین اہدن السراط المستقیم تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حوشی نسل تھے نوبیہ ایک جگہ ہے جو سودان اور کیوں سمجھئے کہ مصر کے تقریب درمیان یہ سرحد پر ہے وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت جس کو بھی چاہے جے دے لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی ہے فکر سلامتی ہے عقل سلامتی ہے فطرت سلامتی ہے قلب اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے توحید تک اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آمال انسان کے جو ہیں وہ ذائع جانے والے نہیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ بلکر رہے گا باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی یہ جنت دوزخ وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر جو چیزیں اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ کسی رسول کے عمتی ہوتے تو تذکرہ کرتے یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانہ انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے خلاصہ ہے حاصل ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت مسیح کی شکل میں منتقل کیا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں نقل کر دیا کیونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے جیسے ہم وہ تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں ان کا شیر کوٹ کر دیتے ہیں کبھی کسی اور کا تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطبہ اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہے یہ بہت ہی حکیم اور دانہ انسان تھے اور ان کے اقوال جو ہے کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی طبعہ اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا وہ وہی اصول ہے جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِقْمَةِ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی دانائی کا نتیجہ کیا تھا انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا دانائی کا تقادہ فطرت کی سلامتی کا تقادہ کیا ہے جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کی جذبات آپ کے پیدا ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہے تو فطرت جو ہے پرورٹیڈ ہے مسک ہو گئی جو بھی بھلائی کرے اور عقل کا تقادہ کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے اور وہ اللہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ سلامتی ہے طبع جمع سلامتی ہے عقل تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ جہاں سے قرآن بنی شروع ہوتا ہے انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا ومن یشکر فانما یشکر للہ سے جو کوئی بشکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے اپنے ہی فائدے کے لیے ومن کفر فان اللہ غنی الحمید اور جو کفران نعمت کرتا ہے ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں یہاں مذکور نہیں ہے لیکن مراز یہی ہے کہ انتقال کے وقت ہی جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے رہے اپنے بیٹوں کو یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے کیا حساب کتاب ہے کہاں کہاں میرے ایسیٹس ہیں کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلان جگہ پر دولت دفن ہے ایک حکیم انسان کے پاس اصل شہر اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ شوچا ہے میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور اپنے سلیم کی رہنمائی میں وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ یاد کرو جبکہ کہاں لُقْمَان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے یاد بنی اللہ کو شرک باللہ نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کی دو اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمُ العظیم یقیناً شرک بہت بڑا ظلم بہت بڑا ظلم سب سے بڑی نائنصافی عربی زمان میں ظلم کہتے ہیں وَذُو شَيْفِ غیرِ مَحَلِهِ جسی شَيْفِ کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر اللہ خالق تنہا باقی کم مخلوق ہیں اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی سبب میں لاکت خرا کر دیا تو اس سے بڑا شئر اس سے بڑی ظلم اس سے بڑی نائنصافی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَابُنِيَ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اور اس کے بعد فوراں ہی اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ایک بات عید کی ہے یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراں بعد والدین کا حق ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات مناسب نہیں معلوم ہے کہ وہ اپنا حق بھی بیان کریں لہٰذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالی نے وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيَ اور ہم نے وسیعت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اور والدین میں سے بھی خاصتوں پر والدہ اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے زیادہ تکلیفیں بچوں کی پروریش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيَ حَمَلَتْهُ اُمْهُ وَحْنَنَ عَلَى وَحْنِنَ اسے اٹھائے رکھا وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو وَحْنَنَ عَلَى وَحْنِنَ کمزوری پر کمزوری جھیل کر وَفِصَالُهُ فِي عَامَنَ پھر اس کا دودھ چھوڑانا ہوا دو سال میں سے پہلے نو مہینے تو جونگ کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوتی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذاب بری ہے انشکر لی والے والدیک کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا علی المصیر وہ میری اطرق ان کو لوٹ کرانا ہے اب دیکھئے جیسے میں نے وہاں عرص کیا تھا سورہ انکبوت پہ اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ دو حق ٹکرا جائیں ایک حق اللہ کا شرک نہ کیا جائے ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اب یہ ٹکرا گئے والدین کہنے ہیں شرک کرو اب کیا کرو اگر وہ تم سے جہاد کریں تم پر دباؤ ڈالیں تم سے لڑیں تم سے جگڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شرک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے فلا تطعہ ہمات ان کا کہنا مت مانو وہاں پر بھی یہ منگون آ چکا یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکر ڈالنے لگے بازی بازی باریش بابا ہم بازی ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے اس کے نیچے نیچے ہیں تو شرک نہیں البتہ یہاں یہ دین میں رکھیے کہ شرک صرف مت پرستی کو نہیں کہتے لا تشرک شرک کی کوئی قسم بھی ہو اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں توڑو تو اس کا کیا مطلب ہے یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف وردی کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر مو مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو شرک کا مفروم جو ہے اس کا پورا مسیح مفروم اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً بیس سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے حقیقت و اقسام شرک پر چھ گھنٹے کے کیسرز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف مت پرستی ہے لیکن دیکھئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم اس کے اندر کیا توازن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوقی ساکت ہو گئے اگر والدین مشرک ہیں تمہیں شرک کردے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے والد تو ہے نا وہ والدہ تو ہے نا وَصَاحِبْ هُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا ماد اوپر خرچ کرو اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساکت ہو گئے اب انہیں گالیاں دے رہی شروع کردو یا ان کو ستانا شروع کردو نہیں لیکن اگر وہ اللہ کی حکم کے خراب کوئی حکم دیتے ہیں تو امت باندھ وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ عَنَعْبَ إِلَيَّا پیرے بھی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے والدین کی اطاعت نہیں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اطاعت ہوگی آزادہ میں کوئی اطاعت نہیں والدین کی کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو کیا حکم دیا گیا ہے حسن سلوک نیک سلوک ان کی ضرورت ان کی خبرگیری ہے ان کی خدمت ہے ان کی ضروریات کا لیات رکھنا اس کا حکم ہے باقی پیر بھی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے وہ کوئی بھی ہے پہلے انبیاء ہوتے تھے انبیاء کی پیر بھی کرو اب انبیاء نہیں ہے انبیاء کے خادم ہیں انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر جس نے اپنا رخ کر لیا ہے جس نے کہا ہے میں چل رہا ہوں اللہ کی راستے میں کون میرا ساتھی بنتا ہے تو پیروی کرو اس کی پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے پھر میری ہی طرح تم سب کا لوٹنا ہے والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس تم بھی آ جاؤ گے پھر میں تمہیں جتنا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے اب یہاں بیچ پہ جو آ گیا اللہ کی طرف سے آ گیا لہذا حضرت لقمان کی نصیت صرف ابھی ایک آئی تھی اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نائنصافی ہے دوسری وسیعت ان کی کیا ہے اے میرے بچے عمل خواہو نیکی کہو خبدی کہو انہا ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم بزن ہو اب یہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ فطیلہ نقیرہ یہ تین چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں آنتوں پر چھوٹی شے کے لیے لا يزلمون فطیلہ لا يزلمون نقیرہ اور یہ کہ رائی کا دانہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم بزن اور پھر فتکن فی سخرتن وہ کسی پہاڑ کی کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو اور فی سماوات یا آسمانوں میں کیا گیا ہو اب تو آسمانوں میں ہے نا آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے اور فی الارض یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو یا تبیہ اللہ اللہ اسے لے آئے گا یعنی انسانی عامال انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانی عامال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ چاہے وہ نیکی یا جائے بدی ہے فَمَن يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّتِن خیرن یا رہ مَمَن يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّتِن شر رہی رہ لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ خونکھوٹ کر کیا گیا ہو یا تبیہ اللہ ان اللہ لطیف الخبیر یقین ان اللہ تعالی باریک بین ہے باخبر ہے اب دو چیزیں آگئیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں اور عامال کے بارے میں دیکھ لو نیک کی اور بلی کے نتائی نکل کر رہیں گے اس سے آگے بار سے بادل بوت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے اس سے بادل جنت اور دوزہ کتر اس کے لئے کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پھر نبی کے بتانے سے اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہیں ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو اور نمبر دو اس عامال انسانی ان کا ضرور بدنا ملے گا اب اس کے بعد تیسری بات یا بلن یا عقم السلاح نماز قائم رکھ یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے اب محض ایک مطبع پہچان لینا کافی نہیں ہوگا اسے یاد رکھنا ضروری ہے ورنہ شیطان تمہیں ورغلائے گا تمہیں ادھر ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحضر نہ رہے ذہن کے اندر اور ایمان باللہ کو مستحضر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اطلو ماہویا علیکہ من الكتاب وَاقِم السلاح اِنَّ صَلَا تَطَنْحَا عَلِ الْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَر لہٰذا اب نماز کونسی تھی وہ ہم نہیں جانتے لیکن کوئی دریئے ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ کو یاد کیا کرو یابنی یاقِم السلاح اور نمبر چار وَاَبُرْ بِالْمَعْرُوْفَ وَنْحَا عَلَى الْمُنْكَر اور نیسی کا حکم دو اور بدی سے روکو یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے یہ بھی انسان کی یوں سمجھئے کہ اس کی انسانیت اس کی شرافت اس کی مروعت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں جو بھی انسان ہیں ان کی بھلائی کے لیے کوشن ہوں اور سب سے بڑی بھلائی ان کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے وَاسْبِرْ عَلَى مَا سَابَق اور یہ بھی جان دو کہ اگر یہ عمر بالمعروف نہیں منکر کرو گے تو تقریفیں آئیں گی مسئیبت آئیں گی پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو گلی میں کھیل رہا ہو اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو اسی لئے آپ بولتے ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے حق کروا ہے لہٰذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے دیں وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے نامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں اب جو بھی ہو پرداشت کرو اور اگر کوئی بڑی بات ہے اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا تو اس طریقے سے یہ وَلْوَسْمِرْ عَلَامَاءَ سَابَكْ پھر جو شہبی تم پر آئے اس پر صبر کرو اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَصْبِ الْعُمُورِ یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آگئیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْلٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ صَالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبْرِ یہاں اسطلعہ حاضرہ وَالَدَا ہو گئی تواسی کے بجائے عمر بالمعروح نہیں لمن کر آگیا صبر جو کا تو ہے باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں عمالِ صالحہ میں سے نماز آگئی والدین کے ساتھ اس نے سلوک آگیا آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُسَعِنْ خَدَّقَ لِلْنَّاسِ اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے یعنی تکبر اور غرور اس اندال میں رہنا وَلَا تَمْشِ فِي لَرْدِ مَرَحَا اور تم زمین میں اکڑ کرنا چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ قُلَّ مُخْتَعْلٍ فَخُور یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں اور یہ مختال بنا ہے خیل سے خیل کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا لَا يُحِبُّ قُلَّ مُخْتَعْلٍ فَخُور شیخی خورے فغد کرنے والے اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے وَلَا تَمْشِفِ الْعَرْضِ مَرَحَ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْعَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی گردن اکڑا لو اوچھے ہو جاؤ سینہ تان لو اور اوپر ترہ بھی چڑھا لو لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اوچھائے تک نہیں پہنچ سکتے آخری بات فرمائے وَقْصِدْ فِي مَشِيقِ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو یہ میانہ روی ہر اعتبار سے چال میں بھی خرچ میں بھی وَالَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقَانَ بِعْنَ ذَلِكَ قَوَامَا یہ ایک بچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلومت توازن ہو انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو وَقْصِدْ فِي مَشِيقِ وَقْضُدْ بِنْ صَوْتِ اگر اپنی آواز کو پست رکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو ملند کرنے کی کوشش نہ کرو بات اپنی کرو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل اقلی ہے ایک بار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے وَلَا وَقْضُدْ بِنْ صَوْتِكِ اور دیکھو آواز جو گدے کی ہوتی ہے وہ دیچو دیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے کتنی ناپسندیدہ آواز ہے تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے اصل تو یہ شئے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو ملواز سکے اس کے حوالے سے عَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَمْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے چاند ہے یہ سب تمہاری ضرورتیں پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں سورج کی طبازت ہے جسے تمہاری فصلیں پکتی ہیں اسی سے ہواوں کا نظام چل رہا ہے بارشوں کا برسنا تو یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لئے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہے پوری کر دی ہے ظاہرت وَبَاطِنَتَنَتَنَتْ یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں جو باہر سے نظر آتی ہیں دکھتی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں بہت سی نعمتیں وہ جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالی نے مدیت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ جُجَادَلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کی احکام کے بارے میں یا اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر اس کے کہ بغیر علم کیوں کے پاس کوئی علم ہو وَلَا خُدًا نَكُوِ رَحْنُمَائِ وَرْحِدَایتِ وَلَا كِتَابِ مُنِيرُ نَكُوِ رَوْشَنْ كِتَابِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا عَذُلِ اللَّهُ بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباؤ و اجداد کو اور آج کے خاص طور پر یہ لوک ورسہ اور ہماری پرانی روایات قومی روایات اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہے اس کلچر کو زندہ کیا جائے کروڑ ہر اوپیان جوزوں پر صرف کیا جاتا ہے خواہ شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت ہے اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے وَيَدْوُهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِينَ اور وہ انہیں بولا رہا ہے جہدنم کی عذاب کی طرف وَمَنْ يُسْنِ مَجْهُوا إِلَّا اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو اللہ اللہ کے جانے وَهُوَ مُحْسِنُ اور وہ عیسان کے ربش اختیار کرے فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُوَةِ الْوَسْقَ تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کندے کو اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے آیت لیکن اسی کی فورد بعد فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُوَةِ الْوَسْقَ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْعُبُورِ اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی تک اس کو لٹا دیا جائے گا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ کُفْرُهُ اور اے دبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دور کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو دلگیر نہ ہو اِلَيْنَا بَرْجِعُو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیناً اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سماد دے رہے ہیں دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں مزے لوٹ لیں ثُمَّنَسْتَرْغُهُمْ الَعَذَابِ الْغَلِيزِ پھر ہم انہیں کشان کشان لے آئیں گے کھیج کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرح جو بہت گاڑا ہے وَلَاِنْ سَعَلْتَوُمْ بَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِهُ وَاللَّنَا يَقُولُ النَّلَّهُ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے قول الحمدللہ کہیے الحمدللہ ساری حمد میں پھر اسی کی ہے بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی لِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے اللہ ہی کہا ہے اللہ کی ملکیت ہے یہ لامِ تملیق ہے اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شئے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيرِ یقیناً وہ غنی ہے اسے کوئی احتیاج نہیں اور حمید ہے بڑی خوبیوں والا ہے اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے وَلَوَ اَنَّ مَعْفِ اللَّرْضِ مِنْ شَجَرَتِنُ الْاَقْلَامُ اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں وَالْبَحْرُ اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اس لنے یہ مضمون سورہ کحف میں بھی آ چکا ہے قُلْ لَوْ قَالَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي وَلَنَفِضَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْتَنْ فَدَىٰ کَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَدَابِ بِسْتَحِ مَدَدًا اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلیمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ میرے رب کی کلیمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے وہی مضمون یہاں بھی آ رہا اور یہ بات نوٹ نہیں ہے بہت کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ دہور بلتے ہیں وَلَوْا اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا یہاں سیاہی کے ساتھ قلم وَلَوْا اَنَّمْ آفِ الْرَدِ مِنْ شَجَرَتِنْ اَقْلَابُنْ اگر جتنے بھی درخ زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں وَالْبَحْرُ اور سیاہی جو ہے اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بڑھائے ساتھ سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں مَا نَفِدَتْ قَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی قلمات ختم نہیں ہوگی اور یہ میں ارس کر چکا ہوں اسے مراد کیا ہے کہ ہر شئے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے قلمہ کن کا ظہور ہے تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے قلمات اللہ ہے اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احسا کرنا ممکن ہی نہیں اور آج کچھ لکھ اسے میں اندازہ ہے کہ یہ قائدات کتنی وسیع و عریض ہے ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ سیجات کرنے کے باوجود ٹریلینز اور ٹریلینز اور ٹریلینز آف نائٹ لیئرز تک جو ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن قائدات کا سرہ ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اس کی مخلوقات کتنی ہیں تو مجتبی کلمات کن ہیں اگر ان کو لکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلب بن جائے اور تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور سات سمندر اور بھی اس میں ایٹ کر دیے جائیں تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوگئے ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ تعالیٰ ذبردست ہے حکمال حکمت والا اب یہ درد تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی غصت اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا اب اس کا جو اس کے انتظام کا معاملہ اس کی تدویر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے کتنی آسانی ہے کتنی سہولت ہے اس کے لیے یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ بغیرہ میں آیت القرصی میں بھی آیا تھا وَلَا يَعُودُهُ حِزْدُهُمَا یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے مشکل نہیں ہے اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں اس کے چلانے میں تو اسی کو یہاں فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اللہ کا نفسی واحدہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دینا اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِعِ وَنْ بَسِير یقیناً اللہ تعالیٰ سمیح ہے و بسیر ہے تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی مُسْت و عظمت مُتقلِماتِ الٰہی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا حلقہ ہے اَحْوَنُ وَعَلَي یہ اس کے لیے بہت آسان ہے یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اور اس کو جو لے کر چل رہا ہے وہ اس پر بھاری نہیں عَلَمْ تَرَا اَنَّ اللَّهَ يُوْنِ جُلْ لَيْلَ فِي النَّهَار کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پیرول آتا ہے دن میں وَعَيُّ جُلْ نَهَارَ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ اور دن کو پیرول آتا ہے رات میں اب یہ ایک کچھ کا مقوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک دوری ہے اور اس دوری کے اندر اگر آپ نے دانیں ڈالے ہوئے تسبیح میں ایک سیاہ ہے ایک سفید ہے ایک سیاہ سیاہ کے بعد سفید سفید کے بعد سیاہ یہ تو آتا چلا جائے گا ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے کبھی رات مڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے بکر لے لیا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھرو دیتا ہے رات کو دن میں دن کو رات نے وَسَخْرَ الشَّمْسَمَ الْقَمَنَ اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لئے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کے تم کر رہے ہیں اس سے با خبر ہے ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِرِ اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں کیونکہ حقیقت ہی نہیں باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ کوئی حقیقت اس کی نہ ہو جیسے سراب پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْقَبِيرُ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عزبت والا عَلَمْ تَرَا أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر دائی باتیں ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی وہ سمندروں میں کشتیوں سے دریاؤں میں بھی لَيْيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِ تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے اِنَّ فِي ذَالِكَ الْعَایَاتِ لِكُلِ سَبْبَارِن شَكُور یقیناً اس میں آیات ہیں لیکن کس کے لیے اُن سب لوگوں کے لیے جو سبر کرنے والے ہیں شکر کرنے والے ہیں سببار یہ بھی ممالغے کا سیغہ ہے فعال کے بدن پر بہت سبر کرنے والا شکور فعول کے بدن پر ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُن کا ذُرَ لَے اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھاپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادن ہو ایسی موج آ رہی ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی دعو اللہ مخلصین الہ الدین تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اتعاط کو خالص کرتے ہوئے فَلَمَّا نَجَّهُمْ مِنَ الْبَرْدِ اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی رائے اختیار کر لیتے ہیں وَمَا يَجْهَدُ بِعَيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ النْكَفُورِ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں یَا يَجْهُنَا سُتَّقُورَ عَبَّكُمْ وَقْشَوْ يَوْمَنُ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈروں اس دن سے لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شے کو دور نہیں کر سکے گا بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے وَلَا مَعْلُودُ الْهُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْن اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شے دور کر سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد ساتمی ہیں اِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌ یہاں وہ آیت پر یاد آگئی ہوگی آپ کو یا بَنِ اسرائیلِ رَسْكُرُوا نِعْمَتِي اللَّتِ يَنَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنِّي فَضَّمْتُمْ مَنَ الْعَالَمِينَ وَتَّقُوْ يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسٍ شَيْن وَلَا يُقْمَلُ مِنْهَا شَفَعَاتٌ وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَضْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُورُ عَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَزِّي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِدْ عَنْ وَالِدِهِ شَيْعَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اللہ کا وعدہ سچا ہے شدنی ہے عطل ہے ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی جزا و صدا ہو کر رہے گی فَلَا تَغُرُنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی تم اسی کے اوپر ریج جاؤ اسی میں مگن ہو جاؤ اسی میں گم ہو جاؤ تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی تٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہنا جو ہے اس نے غافل کر دیا وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور دیکھنا وہ دھوکے باز تمہیں اللہ تعالی کی شانِ غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفار ہے تم نے کیا کیا چھوٹے سے بنا تھوڑے سے کی اللہ کی مفرد تو بہت وسیع ہے خام کا قائے کو گھبراتے ہو قائے کو توبہ کرتے ہو تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی اللہ کی شانِ غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اِنَّ اللَّهِ اِلْمُ السَّاعَةِ اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علیم کہ قیامت کب آئے گی ساعہ اور قیامہ اس کے فرق کو دل میں لکھی ہے گھڑی وہ معین گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرابِ سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری اور پھر باسِ بادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے قیام کہتا ہے کھڑے ہونے کو اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کی حضور میں تو عام طور پر ہم قیامت کا رفض جب بولتے ہیں تو ساتھ کے جگہ پر بولتے ہیں قرآن کے جو پڑھتی کو دن اپنی طرح میں نالوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے وہ گھڑی جس میں حلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا نقشہ کھیجا گیا یہ ہے اس ساعہ لیکن پھر جب باسِ بادل موت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے خبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں تو یہ ہوگا قیامہ کھڑے ہونے کا دن ان اللہ اندہو علم الساعہ وہ ساتھ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے وہی بارش برساتا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے اور کوئی جان نہیں جانتی مازہ تک سے وہ غدا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی اور کوئی جان نہیں جانتی بے ای ارز تبوت کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی ایک شخص ہے اپنے مجھ سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا وہی انتقاد ہو گیا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا سالہ سال سے کہیں مقیم ہے وہاں موت نہیں آئی اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آگئی تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی ان اللہ علیم الخبیر یقینا اللہ تعالی علیم الخبیر ہے یہ جو پانچ چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اس میں آج کار بڑا اشکال ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں جو ہے ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے دو اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے اس آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے پہلی چیز میں حسر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے اگر کہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر بھی چونکہ حسر کا اسلوب ہے ان اللہ اندہو المسا یقینا اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم ساتھ کا علم اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئے کہ کوئی اور نہیں جانتا دو آخری چیزوں میں بھی نفی ہے کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی یہ بھی پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی لیکن دو چیزیں جنرل میں کیٹیگوریکل دینائل نہیں ہے اللہ بارش برساتا ہے یہ کہاں لکھا ہے نہ یہاں اس حسر کا اسلوب ہے نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے صرف اللہ کرتا ہے اسی طرح یعلم و معفل ارحام اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے اب یہ دو نہیں کھا کہ کوئی اور نہیں جانتا اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہوئی نہیں سکتا البتہ اعتراض ہے جو کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جمرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے تو اس میں سے ایک نوایت میں یہ الفاظ آئے ہیں یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہاں حضرت نے یہ ساری چیزیں گنوای ہے اس کا جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے باقی جو کچھ ہے اس کے نمالوں کتنے پہلو ہیں کتنا ذہین ہے کس قدر فتین ہے اس کے اندر کیا اصاف ہے اس میں کیا صلاحیتیں ہیں شقی ہے یا سعید ہے نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا کیا پتا ہے یا ہوگا یا ہوگی تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توجیح موجود ہے اس پہ کسی گھرانے کے ضرورت نہیں ہے ان اللہ علیم الخبیر یقین اللہ تعالی علیم الخبیر ہے چھ occupationalہ کو منaudت یاcedes رات بہتا ہے ہاتھ کنسائی موسیقی